بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی جانور کو زبا کرتے وقت خصوصاً عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مرغی یا مرغز اب زبا کرتے ہیں تو کبھی کبھی بائیچانس ایسا ہو جاتا ہے کہ گردن پوری کر جاتی ہے یعنی بلکل گردن اور دھڑ سر اور دھڑ بلکل الگ چھوڑی اتنا تیز چلا دیا کہ سارا کارڈ ڈالا کچھ بھی باقی نہیں رہا سر بلکل اس کا الگ ہو گیا تو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس جانور کا کھانا کیسا آئے چاہے وہ مرغی کے ساتھ ہو یا کوئی بڑے جانور کے ساتھ ہو خصی کے ساتھ بکرا بکری کے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے کوئی کارد پورا تو کیا مسئلہ ہے جائز ہے کھانا اس کا حرام ہو جائے گا کیا چیز ہے یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیسے تبرانی میں حدیث موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے پورے گلے کو کٹنے سے بنا فرمایا ہے اسی لئے پورا گلہ نہیں کٹنا چاہیے اسی لئے مسئلہ بھی یہی ہے کہ پورے گلے کا جان بوجھ کر کٹ دینا یہ مکروح ہے کراہت سے خالی نہیں ہے یہ تو اس عمل کی بات ہے پورے کٹنے کی بات ہے لیکن اگر کوئی کٹ دے تو وہ جانور کھانا کیسا ہے اس کا گوست کیا ہوگا حلال ہے یا حرام کیا مسئلہ ہے جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ علاو سنن میں جل نمبر سترہ سفر نمبر ایک سو پیتالیس پہ اور ہدایہ پہ مشہور کتاب ہے ہدایہ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جل نمبر چار سفر نمبر چار سو اٹیس پہ بھی یہ مسئلہ آپ کو سراحتن ملے گا اور تفصیلات کے ساتھ جواب یہ ہے کہ یہ کام تو مکروح تھا لیکن گوشت حرام نہیں ہوا اس جانور کا گوشت چاہے وہ مرگا مرگی کوئی بھی ہو کوئی بھی جانور ہو اگر کوئی جان بوجھ کے نہیں کاتا ہے انجانے میں کاتا ہے تو پھر مکروح بھی نہیں ہے انجانے میں جانتا ہے یہ تکار دیا یہ کارتے کارتے بائچنس چھوڑی زیادہ تیز ہو گئی تھی اس وجہ سے گردن اس کی الگ ہو گئی سر بلکل الگ ہو گیا انجانے میں چاہتا تو تھا کہ میں نہیں پورا نہیں کاتا ہوں گا کچھ کچھ چھوڑ دوں گا آخری والا حصہ چاہتا تو یہی تھا لیکن غلطی سے کار دیا تو پھر یہ مکروح بھی نہیں ہے کوئی حرج نہیں اور جان بوجھ کر کاتے کا تب ہی مکروح ہے لیکن گوشت کھانا اس جانور کا بہرحال دونوں صورتوں میں ہر حال میں حلال ہے اس کا گوشت بلکل جائز ہے بلا کراہت کوئی خرابی نہیں کوئی کراہت نہیں کوئی حرج نہیں رہی یہ بات کہ کیوں منع ہے پورا کٹنا وجہ کیا ہے دیکھئے اسلام اسلام کیا سکھاتا ہے غیروں کے مذہب میں بکرہ بکری لاؤ گردن اڑا دو مار گئے کتنی تکلیف ہوتی ہے کوئی پرواہ نہیں غیروں کے مذہب کی بات ہے لیکن اسلام اسلام تو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ دیتا ہے اچھا سلوک کرو جب اسے تم زباہ کرو کیونکہ جانور تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تمہیں فائدہ پہنچائیں گے کوئی کسی طریقے سے کوئی گوست دے کر تمہیں کئی طریقے ہیں جانور سے آپ کسی کتنے طریقے سے فائدے لے سکتے ہیں کچھ ایسے جانور ہیں جن کا گوست حرام ہے لیکن آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہر کیف ایک الگ موضوع ہے تو جانور وہ جانور جن کا گوست کھانا جائے اسے جب انہیں تم زباہ کرو تو اس میں بھی یہ خیال رکھو کہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو اگر تم اس کی گردن کو مکمل کار دیتے ہو اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس جانور کو اسی لئے اسلام نے اس کا خیال رکھا کہ جانور کی گردن کو جان بجھ کر مکمل مت کٹو مکروح ہے پسندیدہ کام نہیں ہے کیونکہ اسلام حسن سلوک کا جانور کے ساتھ بھی حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں